اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پہ دائشی پانچ ہے اور اس عورت سے اولاد نہیں ہونی اس کو چھوڑ اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر بات بات پر مجھے ڈانڈتا رہتا اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی مجھے مارنے پیٹنے کے بعد بھی سکون نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا میرا جیٹ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا اس نے میرے شوہر کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اس پر میری ساس نے اسے بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا میرا جیٹ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا لیکن اس کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی دراصل پہلے پہلے تو میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا لیکن شادی کے چار سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا میں نے اپنی ساس اور شوہر کے تانوں سے تنگ آگر اپنا علاج بھی کروایا لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اس روز میں نے تہیہ کر لیا کہ ماں بننے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی اگلے دن ہی میں گھر پر کسی کو نہ پا کر اپنے جیٹ کے کمرے میں چلی گئی جو کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی چند ماہ کی بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا کاکی کیا بات ہے میرا جیٹ میری طرف دیکھ کر بولا میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی چادر اتار دی اور اس کے پیروں میں رکھ دی اور بولی جیٹ جی مجھے بچہ چاہیے کچھ بھی کر کے مجھے بچہ دو ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا اب میں اور مار نہیں کھا سکتی اور نہ یہ دکھ برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے یہ کہہ کر میں آگے بڑی اور جیٹ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی میرے جیٹ نے میری ساری بات سمجھ دی تھی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا نہیں کہا کہ یہ سب غلط ہے میں آسا نہیں کر سکتا میں نے کہا تو ٹھیک ہے پھر جب تمہارا بائی مجھے پیڑتے پیڑتے مار دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر کڑتے رہنا اور مجھے مرتے ہوئے دیکھتے رہنا یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی تھی کہ اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں چپ چاپ اس کے سامنے بچ گئی تھی اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کرتی تھی تو کیا خیر امید بھرائی ابھی اور کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوش خبری سنا دی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں اس خبر پر وہ ایسے خوش ہوا جیسے کسی قاتل کو سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے اور میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر خوش تھی اب اس نے پھر سے میرے نخرے اٹھانے شروع کر دیئے تھے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے اور ہر وقت میری خاطر مدارت میں مصروف رہتا میری ساس جو میری سب سے بڑی دشمن بن بیٹھی تھی وہ بھی اب مجھ سے خوش تھی پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا میں چپ رہی اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا جس سے مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا دراصل ہوا یوں کہ میرا بیٹا اپنے ہی باپ کا بہت ہی لادلہ تھا اس کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات کو پوری کر دیتا تھا اور کیوں نہ کرتا وہ ہماری اکلوتی اولاد تھا اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا جب اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹ کی بیٹی جو کہ عمر میں اس سے بڑی تھی اس کو پسند کر لیا تھا نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی بھنگیں بڑھا لیں میرا جیٹ تو فوت ہو چکا تھا لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنے ذمہ لے لی تھی جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور وہ کہتا کہ ٹھیک تھا کہ اگر اس کے شادی اس کے تایا کے بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے تایا کا ہی بیٹا تھا اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ٹھونڈ لیتے ہیں اس نے بھی یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی سوچنا بھی مت لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے گی کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں ہیں نہیں اس لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کر سکتی تھی کیا لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی لیکن کسی صورت بھی یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے ہی کر لیا تھا جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹ کے پاس چلی گئی تھی لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے نہیں دے سکتی تھی جس روز ان دونوں کے مغنی ہونے والی تھی میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح میں نے اس کی مار بیٹ اور ساس کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے بائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا میرا شوہر جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہی ہو گیا تھا کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا میں اس کے سامنے سر جکائے اپنی سزا کے منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی دے گئے میں ہنس کر قبول کر لوں گی لیکن یہیں بہن بائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم تھٹھکا رہ گئی تھی دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا مجھے کیا سزا ملتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو کیوں نہ میں اپنے شوہر کی پیٹ پیچھے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو برے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھائی ہوئی آواز میں بولا سکینہ میں تمہارا بہت بڑا گناہگار ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کی بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے اور ہم دونوں ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں ہو سکے تو مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی خوڑ خوڑ کر رونے لگی تھی اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا میری ساس اس بات پر سخت نراز ہے لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتی ہیں کہ اپنے بیٹے اور بتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ تعالی سے معافی مانگتی ہوں شاید میرا رب مجھے معاف کر دے